نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے پریوار ہنوان سوا پریوار میں آشا کرتے ہیں کہ پربوشی ہنوان جی اور بابا مہارا جی کے اسیم کرپا سے آپ سبی کا جیون منگل میں ہوگا دوستوں جیسا کی ویڈیو کا سرشک آپ سبی نے پڑھی لیا ہوگا اور یہ ویڈیو ہے مہارا جی کی گریمہ اور لگیمہ سدھی کے بارے میں یوں تو مہارا جی کو ہنوان جی کی آٹھ سدھیا اور نو نیدیا پرابت تھی یا یوں کہیں کہ اس سری کے چلاوے میں سویم ہنوان جی ویراجمان تھے آج ہم آپ کو کچھ ایسی گھٹنا ہے اور ایسی روچک باتیں بتائیں گے جہاں مہارا جی نے اپنے گریمہ اور لگیمہ سدھی کا استعمال کیا دوستوں آپ کو بتا دیں کہ جو گریمہ سدھی ہے اس کے دورہ ہنوان جی اپنے سری کا بہار چاہے جتنا بڑھا سکتے ہیں اور لگیمہ سدھی کے دورہ ہنوان جی چاہے جتنا ہلکا بھی ہو سکتے ہیں لنکا میں ماتا سیتا کی کھوچ کے دوران اسوک وارٹی کا میں ہنوان جی نے گریمہ اور لگیمہ سدھی کا ہی استعمال کیا تھا جس کے دورہ انہوں نے اپنے آپ کو بہت ہی ہلکا کر کے اسوک وارٹی کا میں پیڑ کے پتے پر بیٹھے رہے اور ضرورت پڑھنے پر بہت بھاری کر کے اسوکا گھمنڈ بھی توڑا آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ مہارا جی دورہ بھی ان سدھیوں کو استعمال کرنے کی کچھ روچک گھٹنا ہے دوستوں ضرورت پڑھنے پر بابا اپنا وزن اتنا گھٹا دیتے تھے کہ کتے کے سواری بھی کر لیتے تھے یوہا وستم بابا نیب کروری مہارا جی جب نیب کروری گاہوں میں وہ ویدوان تھے تو وہ اکثر کالے کتے کے سواری کیا کرتے تھے جسے وہ بھی روکاہ کرتے تھے گاہوں کے لوگوں میں بہت اچمبہ ہوتا تھا کہ اتنا بڑے سری کا کم سے 60-60 کلو وزن تو ہوگا اور اتنا وزن ایک کتے پر لے کر گھومنا اسمبہ ہوئے پرنطو یہ تو ان کی حنوط لیلا تھی ایسے ہی ایک بار نینی تال استیت راج بہون میں سری پریم ولب پانڈے جی ان کے نیواز پر مہارا جی ویدوان تھے ان کے پاس دھیر سارے بکت بیٹھے تھے بابا کو نیچے تلی تال پہنچانے کے لیے ڈانڈی کا پربند کیا گیا تھا جب اتارنے کے لیے مزدور بابا کے لیے ڈانڈی لے کر آئے باتایا گیا کہ بابا کی ڈانڈی دھونا بہت آسان ہے کیونکہ جب وہ ڈانڈی میں ویراجتے ہیں تو فل کے سمان ہلکے ہو جاتے ہیں اور ویسے بھی مہارا جی دوارہ کسی کو کشنہ دینا ہی ان کا سباہو ہے جب بابا ہی ڈانڈی کو ہاتھ لگانے کے لیے کہہ رہے ہیں تو بھلا کسی کو کیا سوچنا مہارا جی کے بھگت حریداز کو بابا کی ڈانڈی میں ہاتھ لگانے کا سباہ کے پرابت ہوا تھا ان کے انصار جب بابا کی ڈانڈی کندے پر رکھت چل رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا جسے بھی کھالی ڈانڈی لیے ہوئی جا رہے ہیں مہارا جی کا سری کبھی لگو ہو جاتا کبھی وشال کبھی کومل تو کبھی پاشان کی طرح کٹھور کبھی اتنے تو موٹا تو کبھی بہت پتلا کبھی اتنا ستھول کی پیٹ اور ٹانگوں کے بیچ کا حصہ ہی بھی لپت ہو جاتا شکتی کے نام پر ایک اور جہاں چڑنے اترنے فیڈنے کے لیے بھی سہرہ اتھو سواری بھی لے لیتے تھے وہیں دوسری اور شریح سے اس طور بھاری ویکتی کو بھی گیند کی طرح اچھال کر فک دیتے تھے اور سہرہ دینے والے ویکتی کو کھڑے میں سے گرنے سے بچانے کے لیے کیول اپنی دو انگلیوں سے اٹھا کر اسے پونہ سڑک اپتا پکڈنڈی پر رکھ دیتے تھے بابا کے شریح کی ہڈیاں ہارڈ مانس کی تھی یا رب ریلیشٹکی کہنا بہت کٹھین تھا یہ دی بھی آپ نے بھی گور کیا ہوگا کہ مہارات جی کے سارے فوٹو ایک دوسرے سے بہت بھن ہوتے تھے آکار میں ہی نہیں برن سری کے ویوی ننگوں کے آکرتی یا ان کے لمبائی چوڑا یا مکھ مدرہ میں بھی دوستویں سن 1968 کا جنوری کا مہینہ تھا تب مہارات جی دادا کے گھر لائبری کی کمرے میں کرسی پر ویرازمان تھے ان کے پیچھے کھڑی تھی بھگت رمہ جوشی اسی بیچ ان کے پڑوسی شرمہ جی سہپت نہیں آگئے شرمہ جی کا بچہ مر گیا تھا اس لئے بابا کے قریب آتے ہی فوق کر رو پڑے انہیں روتا دیکھ کر رمہ جوشی کو بھی رولائی آگئی بابا نے آسوسن دیا کہ اب بالک تمہاری گود میں پونہ کھیلے گا جب یہ لوگ چلے گئے تو سریمتی جوشی نے کہا کہ بابا بھوان ایسا کشت دیتا ہی کیوں ہے اس سے اچھا تو یہ ہی ہے کہ ان کو سنتان ملے ہی نہیں تب مہاراجی نے کہا تو سمجھتی نہیں یہ مرتیو لوگ ہے یہاں جو آتا ہے وہ جاتا بھی ہے اور کوئی جلدی تو کوئی پیچھے سے جاتا ہے سب اپنا اپنا کرم بھوگ لے کر آتے ہیں اور اپنے سمیہ سے چلے جاتے ہیں بابا نے یہ باتیں کرتے ہوئے پیچھے کھڑی شرمتی جوشی کے دونوں ہاتھ پیچھے سے مالا کی طرح اپنے سینے پر رکھ دئیے پہلے تو سرمتی جوشی کو انہیں بچوں کے طرح ملائم کومل اور ماسک سینے کی گدودی محسوس ہوئی پر شگ ریوہ کومل تا کٹھور ہونے لگی اور دھیرے دھیرے اتنے کٹھور ہو گئی کہ وزر کے سمان لگنے لگی اس کے ساتھ ہی بابا کچھ اور اونچے بھی ہو گئے سرمتی جوشی کو لگا کہ ان کے دونوں ہاتھے لیا ایک کٹھور شیلہ کے اوپر جمع ہوئی ہیں انہیں اچانک ہنوان جی کی وزر دیر کا سمرن ہوایا اس انہوان جی کے مدے انہیں نر تو آسری ہوا اور نہ ہی بھے لگا کیولے ایک عبود پرو آنند کی انہوان جی ہوتی رہی اس کے بعد مہاراج جی کی دیر پونہ پروت ہو گئی ایسے ہی دوستوں جب بابا بدرینات کی یاترہ پر گئے تھے تو ان کے ساتھ ایک چار پانچ سال کا بالک بھی تھا اس میں جوشی مٹ سے پیدل یاترہ ہی ہوتی تھی اور دو ڈانڈی منگائی گئی ایک بالک کے لیے تو دوسری بابا کے لیے ڈانڈی والوں میں اس بات کو لے کر بیعت چھڑ گئی کہ کون بالک کو بٹھائے گا اور کون مہاراج جی کو انت میں تیہ ہوا کہ باری بار سے دونوں کو بٹھائے جائے گا اور تب ہی بابا کی علوکی کے لیلہ شروع ہو گئی جس ڈانڈی پر بابا بیٹھے تھے وہ ہے تو جلدی جلدی آگے بڑھتی گئی اور جس میں بالک بیٹھا تھا اسے ڈھونے والے بہت سے دبے جا رہے تھے مہاراج نے یہاں خود کا بھار تو ہلکا کر دیا وہ بالک کا بھار آئی سمیت بڑھا دیا آگے چل کر انہوں نے بابا کو ڈانڈی سنبھالنی چاہیی لیکن بابا کو ڈھونے والے راجی نہیں ہوئے کیونکہ ان کے لیے بابا کا وجن فول کی ٹوکری سے زیادہ نہیں تھا اس کے بعد مسکرات ہوئے بابا نے بالک کو بھی اپنی ڈانڈی بٹھا لیا اور آشریہ کی تب بھی اس ڈانڈی والوں کو کوئی فرق نہیں پڑا انہیں ایسا ہی لگ رہا تھا جسے کھالی ڈانڈی لیے بجا رہے ہوں ایسی لیلا کامت گری کی پردکشنا کے سمیہ بھی بابا نے کی بابا کی لمبی چوڑی کائے دیکھ کر ڈانڈی والوں نے انہیں بٹھانے سے صاف منا کر دیا اور زیادہ محنت آنے پر بھی تیار نہیں ہوئے تب ہی نہ جانے کہاں سے ڈولی والے آگے اور انہوں نے بابا کو ڈولی میں بٹھا کر دورتے ہو چل پڑے بابا ڈولی سے آگے جا کر اتر گئے دل کے مکھیا جب ڈولی والوں کو مہنت آنا دینے کے لیے مڑے تو آن ہے تو ڈولی دیکھی اور نہیں ڈولی والے یہ تو مہاراجی کے عدو لیلا تھی کہ جب انہیں اٹھانے کو کوئی راجی نہ ہوا تو بابا نے اپنی لیلا سے ہی ڈولی والے پرکٹ کر دیے دوستو مہاراجی اپنی گریمہ اور لگیمہ صدی کا استعمال اکثر بھکتوں کے لیان کے لیے ہی کیا کرتے تھے اور ساتھ ہی وہ بھکتوں کا وشواس اپسور میں اور درڑ ہو اس کے لیے لیلا کیا کرتے تھے آشا کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور اسے زیادہ زیادہ شیئر بھی کیجئے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو اون کر دیجئے تاکہ آنے والے سمیے میں سبھی نوٹیفیکشن آپ کو سمیے سے پہنچیں ملتے ہیں جلدی ایک اور ایسے ہی شبنگ کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے ماتا پیتا کا خیال رکھئے اور پربو حنوان اور بابا مہراجی کی نیسوارتوں کا سیوہ کرتے رہیے جے سیہ رہاں